بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹیسٹ کو کانٹینیو کریں گے مزید اچھا اس میں دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس میں جب آپ اس سے یہ شکل بناتے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ یہ جو لائنز ہے نا یہ آپ کی ہاریزنٹل ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایک تو لائنز ورٹیکل کر دیں ٹھیک ہے تو ہم نے بھی آگے یہی کرنا ہے کہ یہ لائنز جینا وہ آپ کی ہاریزنٹل ہیں ٹھیک ہے اور میں ذرا اس کا مٹر جن کرلوں ٹھیک ہے تو یہ لائنز جینا یہ آپ کی ہاریزنٹل ہیں تو آپ کی لائنز جینا وہ ورٹیکل ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک تو یہ کنفرم ہو گئے اب دیکھیں ورٹیکل لائنز یا تو بی میں ہے یا ڈی میں ہے یا سی میں ہے اس کا مضیب ہے ای والا آپشن تو بالکل یہ آپ کا نکل گیا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہ جب اس سے ہم نے یہ شکل چینج کی تو اس میں جو اندر شکلیں تھیں ان کا بیلنس خراب نہیں ہوا ٹھیک ہے جس ہمیں صرف ٹرائنگل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹیڑی میڈی نہیں ہوئی بلکہ ایز ایس جانا یہ سیدھی جیسے زمین پر پڑی ہوتی ہے ویسے پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس کو گمائیں گے ٹھیک ہے تو کم سے کم اس ٹرائنگل کا بیلس خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ یہ دیکھیں اس میں ٹرائنگل کا بیلس خراب ہو گیا ہے کہ یہ بھی خود ٹیڑی ہو گئی ہے اس میں دیکھیں یہ بھی ٹیڑی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بھی نکل گیا یہ بھی نکل گیا تو پیچھے دیکھیں ایک ہی آپشن آپ کا بچ گیا ہے تو بس یہی آپ کا جواب ہے ٹھیک ہے مزید اگر اس کو دیکھنا ہو تو وہ پھر ہم ان کی موونٹس کو لیک لیتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے وہ تبدیل ہوئے ٹھیک ہے تو جب آپ کو کلیر ہو جاتا ہے تو بس پھر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں نیکسٹ کوسچن ہے کہ دیکھیں اس کوسچن کا یہ والا پارٹ جو ہے یہ اٹھا کے ادھر رکھتی ہے اور اس کے اندر جو بھی چیز تھی اس کو ختم کر دی ہے ٹھیک ہے وائٹ کر دی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پارٹ کو اٹھا لینا ٹھیک ہے اور درمیان سے یہ جو ہے نا وہ خالی کر دینا ہے تو یہ دیکھیں خالی جو ہے یہ بی میں پڑا ہوئے ٹھیک ہے تو اندر سے خالی بھی ہے اور اسی شکل کا بھی پڑا ہوئے ٹھیک ہے تو باقی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ والے جو تین ہیں یہ ویسے بھی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے لائنیں یا بھرہیوی چیز تو لینی نہیں ہے اوکے نیکسٹ کوسچن ہے کہ اگر دیکھیں یہ والی دو لائنیں ادھر موجود ہیں تو اس کے اپوزٹ دو لائنیں جو ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بالکل اپوزٹ ہے ٹھیک ہے تو اب ظاہر ہے آپ کی لائنز ہونی چاہیے یعنی یہاں پہ ایسے لائن ہونی چاہیے نیکسٹ میں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ اس میں وہ لائنز ہیں یہ تو چاروں بھرا ہوئے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا ہاں اس میں دیکھیں اس کونے میں موجود ہے چیز یہ ہو سکتی ہے اس میں دیکھیں یہ چار لائنیں ہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتی اس میں دیکھیں ہے لیکن یہ اس کونے میں نہیں ہے بلکہ اس کونے میں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ بھی نہیں ہو سکتی تو یہ وہ آپ کا کریکٹ جواب ہے اچھا میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سارے سمجھنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے ٹیکنیکس یہی ہوتی ہیں چاہے یہ ویڈیو سو سال بھی پرانی ہو جائے تو ٹیکنیکس یہی ہیں فگر چینج ہو جاتی ہیں جب کوئی نئی ٹیکنیک آئے گی تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور اگر دوسرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جندی سے سبسکرائب کرنے اور ہماری فیس بک کمیونٹی کو جائن کرنے بہت سارے کسٹنز آپ لوگ کرتے ہیں میں جواب نہیں دے پاتا تو ایڈوانس میں لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ہماری کمیونٹی کو جائن کر لیا تو آپ اپنے جو بھی کسٹنز ہوگے وہاں پہ پوسٹ کر دیا کریں آپ کو کوئی لوگ قیام سر مل جائے گا اور اگر کوئی آدمی غلط جواب دے رہا ہے تو میں اس کو کریکٹ کر دوں گا ادرمائز کوئی اگر نہیں دے گا تب ہی میں آپ کو وہاں پہ دے دوں گا تو باقی جو بھی اپ ڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیں گے اور مزید یہ کہ ہم ایک جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے ایک پیکج سٹارٹ کر رہے ہیں تو جیسی ویکنسیز آئیں گے انشاءاللہ تو یاد رکھا کریں آپ بھی کہ جب بھی ویکنسیز آئیں پی پی ایف کی یا جو بھی تو ہمیں کریش کورس لاتے ہیں اور بڑی مناسب سے فیس رکھ لیتے ہیں اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ آن لائن کلاس کی فیسلیٹی دیں گے وہ جتنا بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈیلی آپ کو وہ کلاس دے ایک مینہ جب تک ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو زیادہ فیسیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں اور اگر کوئی انڈویجیل پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بلکل ضرور ہمارے ساتھ آن لائن آج ہے وہ کلاسیں ہماری ارینج ہو سکتی ہیں اور باقی جو ہیں اگر جو گروپیں پڑھنا چاہتا ہے وہ تھوڑی سی فیس کے ساتھ وہ ضرور فیس اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا احساس ہو کہ ہم نے پڑھنا ہے ادروائز جب فری میں بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ پھر کبھی آتا ہے کلاس میں کبھی نہیں آتا اس لیے بڑی تھوڑی سی فیس ہم نے رکھی ہوئی ہے اور اس کے مطابق جب آپ کلاس کو جائن کر سکتے ہیں ہمارے ویڈس ایپ گروپ کو جائن کر سکتے ہیں جو بھی کسی نے جائن کرنا ہو وہ مجھے ریکویس پیج دے تو میں اس کو اپنے گروپ میں شامل کر ہوں گا تو ابھی گروپ میں ایڈیشن جاری ہے جو لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ انہی کو ہم ایڈمیشن دیں گے آگے چلتے ہیں ہم یہ دیکھیں اس شکل سے یہ ہوا اب پہلی تو یہ ہے کہ جو اس کے اندر ٹرائنگل تھی یہ والی یہ الٹی ہو گئی یہ کام تو آپ نے یہ کرنا ہے تو دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو نیچے والے ڈبے تھے یہ اوپر چلے گے اور یہ جو ایچ ہے یہ نیچے آ گیا تو ہم نے بھی یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں تین جو دارڈس ہیں یہ اوپر چلے جائیں گے اور یہ ٹرائنگل نیچے آ جائے گی لیکن الٹی آ جائے گی کیوں کہ یہ چیزیں الٹ ہو رہی ہیں تو جب یہ ساری الٹ ہو رہی تو یہ بھی ٹائنگل جائے یہ بھی اس کے نیچے الٹ ہو جائے گی تو اب پہلے تو یہ نشانی ہم دیکھتے ہیں سرکل کے دیکھیں الٹ کرنے سے وہ سرکل ہی رہے گا تو وہ ہمیں نظر نہیں آنا کہ وہ الٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس لیے آپ نظیر دیکھیں کہ جناب اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہمارا کوسٹن ہے اس کو میں ہم دیکھنا ہے کہ اس میں آپ نے کیا آنسر دینا ہے اچھا دیکھیں سب سے پہلے اوپر یہ دیکھیں ٹاپ پہ یہاں پہ پڑے ہوئے اور یہاں پہ پڑے ہوئے تو اگر میں یہ دیکھوں تو یہاں پہ وہ چیز اوپر نہیں پڑے ہوئے اس کا مطلب یہ دونوں تو بالکل نہیں نکل گئے اس کو چھوڑ دیں اچھا اب اوپر دیکھیں تین اور نیچے ٹرائنگل الٹی رکھی ہونی چاہیے یہ دونوں میں الٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ اب مزید ہم نے کچھ چیزیں دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ یہ پلس دیکھیں آپ کا لیفٹ سائیڈ پہ تھا یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہی تھا یہ رائٹ سائیڈ پہ ہے تو یہ رائٹ سائیڈ پہ ہی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ چینج نہیں ہوئے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ والی چیز یہ آپ کی لیفٹ پہ ہونی چاہیے تو وہ جناب آپ کی اے میں موجود ہے جبکہ بی میں موجود نہیں ہے لہٰذا بی بھی نکل گیا تو آپ پتہ چل گیا کہ آنسر آپ کا اے ہی ہے اوکے جی نیکسٹ کسچن ہے اس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس میں دیکھیں اوورال جو شکل ہے وہ ایزٹیز رکھی گئی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہاں یہ ہوئے کہ یہ جو پہلی شکل ہے یہ اس کے بالکل اپوزٹ جو جگہ تھی یہاں پہ آگئی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ والی جو شکل ہے یہ والی جو بھرا ہوا ایسا ہے یہ بالکل اس کے اپوزٹ آگئے یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ آگئے اب یہ والا جو حصہ تھا یہ جناب بالکل اس کے اپوزٹ آگئے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے ٹھیک ہے شکر اللہ اس میں اب ہو کے آ رہا ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ جو بھرا ہوا ایسا ہے یہ یہاں پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر میں یہ دیکھوں تو یہ یہاں پہ بھرا ہوا ایسا ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ہے ٹھیک ہے دوسرا اب یہ والا ایسا جو ہے یہ یہاں پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو موٹا موٹا دیکھ سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہے یہ یہاں پہ ہے یہ یہاں پہ ہے یہ یہاں پہ ہے ایک چیزیں تو پوری ہیں اچھا ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان میں ایک لائن ہے یہاں پہ تو وہ لائن کس میں ہے جناب دیکھیں اس میں ہے نہیں ہے لہذا اس کو تو نکالو اس میں ہے چلیں اس کو رکھ لیتے ہیں اس میں ہے لیکن پوری نیچے تک ہے لہذا اس کو بھی نکال دیں ہمیں پوری تو چاہیے نہیں ہمارے درمیان میں دیکھیں لائن ہے ہی نہیں یہاں پہ اب یہاں پہ اور یہاں پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس دو آپشن رہ گئے بی اور ڈی اب یہاں پہ بڑا سمپل سا فرمولا ہے کہ آپ جناب اس کو دیکھ لیں کہ اس میں بھرے ہوئے اسے کتنے تھے ایک دو تین اور چار یہ چار اسے بھرے ہوئے تھے اس میں دیکھیں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ایک دو تین چار اس میں کتنے ایک دو اور تین اب آپ کو بتا چل گیا ہوگا کہ ڈی والا آپشن نہیں ہو سکتا اور بی والا ہو گیا کیونکہ اس میں چار جو آپشن بھرے ہوئے ہیں تو اس لئے ہمارے پاس بھی چار ہی آپشن بھرے ہوئے تھے تو ہمیں بی والا چاہیے نیکسٹ ہے جناب اس چکل سے جب یہ بنا تو کیا تبدیلی آئی صرف جو اوپر والی چیز پڑی ہوئی تھی اس کو اس نے ہٹا دیا تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ اس کوپر والے کو ہٹا کے صرف ڈبا لے لینا ہے تو ڈبا کہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں سی میں پڑا ہوا ٹھیک ہے تو یہی جواب ہے اچھا اس کے علاوہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ تمام کوئسٹنز آپ جب دیکھ لیں اس کے بعد ہماری ویب سائٹ پہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے پریکٹس کر لیں جو آپ کا کنسٹن پیج ہے جس کسی بھی ٹیسٹ کو آپ کر رہے ہیں چاہے وہ پی ایم اے کا ہے اور ہر ٹیسٹ اب اوپن کرتے ہیں تو اس کے نیچے ایک بٹن یا کوئی نہ کوئی دی ہوتی ہے اگر آپ کو نوٹس چاہیئے تو وہاں پہ نوٹس موجود ہوتے ہیں بہت سارے سٹون مجھے بھی میسج کرتے رہتے ہیں کہ سر ہمیں نوٹس چاہیئے ہمیں پی ڈی اپ چاہیئے تو دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہر وقت میرے پاس تو پی ڈی اپ ہوتی نہیں ہے تو اس لیے میں وہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اس ویب سائٹ پہ آپ نے ریزلٹ اپنا مور دن نائنٹی پرسنٹ لانا ہے اگر نائنٹی پرسنٹ نہیں آتا تو پھر آپ خطرے میں ہیں تو اس لیے پریکٹس چینل وہ بہت کریں ہمارے دونوں چینلز کی ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ اس ویب سائٹ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ پاس ہوں گے اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں تو پھر آن لائن کلاس کا آپشنز ہے آپ اس کو جائن کریں اگر آپ بہت غریب ہیں تو پھر آپ ہمارا ویڈس اپ گروپ کو جائن کر لیں فیلال ٹھیک ہے اس گروپ میں آج ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہم کلاسز جانا جب بھی ہماری سٹارٹ ہوں گی تو ہم اس پہ دیں گے آپ کو فیسیلٹی ٹھیک ہے بہت کم پیسوں میں آن لائن کلاس دیں گے وہ اس لیے کہ ہمارے بھی مجبوریاں ہوتی ہیں یہاں پہ ظاہر نیٹ کے اخراجات ہیں بجلی کے بیل ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں فری نہیں ملتی ہیں جو جیزیں اللہ کرے ہمیں گورنمنٹ فری دے دے تو ہم بھی فری کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے کچھ نہ کچھ ضروری ہے تاکہ جس سے ہمارا کام بھی چلتا رہے اور آپ کا کام بھی چلے ٹھیک ہے تو وہ فیسیلٹی دیں گے جب میکنسیز آ جائیں گی یا اس سے پہلے ہم کوشی کریں گے سٹارٹ کر لیں جیسے ہی وہ ٹائم بینے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ہماری فیسیلٹی کو ضرور جائن کریں اور ساتھ جسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں وہاں پہ بھی نئی ویڈیوز آ رہی ہیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں اب ہوا کیا ہے دیکھیں اوورال جو شکل تھی وہ سکیر تھا سکیر ہی رہا ہے صرف یہ ہوئے کہ یہ جو خالی والا ایسا ہے یہ ادھر آگئے اوپر آگئے اور یہ جو خالی سطح یہ نیچے ہو گیا یعنی جو بھرا ہوا سطح وہ خالی ہو گیا جو خالی تھا وہ بھر گیا تو بس آپ نے بھی یہی کرنا ہے تو یعنی یہ کٹ ادھر ہے تو اس کا مطلب ہے نیکس کٹ ادھر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کٹ ادھر ہے نہیں ہے ادھر ہے نہیں ہے ادھر ہے بالکل ہے اب یعنی آپشن یا تو سی ہے یا ٹی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی جیس بھری ہونی چاہیے دیکھیں یہ خالی سطح تھا تو یہ جب ادھر آیا اپوزٹ جگہ پہ تو یہ بھر جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھر گیا ہے یہاں پہ خالی پڑا ہو اس کا مطلب ہے مجھے ڈ چاہیے مجھے سی نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اگر اور بھی ہم دیکھنا چاہیں تو یہ بھرا ہوا ایسا تھا جب اس طرح جائے گا تو پھر یہ بھلا ایسا یہ خالی ہو جائے گا اور یہ بھلا ایسا بھر جائے گا سارا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایسا یہاں پہ خالی پڑا ہوئے تو ڈ ہی جواب ہے نیکسٹ ہے ہمارا کوسٹن کہ اس میں ہو کیا رہا ہے اس میں دیکھیں اوورال جو درمیان ملی شکل ہے وہ چینج نہیں ہوئی لہذا درمیان میں آپ کا یہی شکل ہونی چاہیے وہ سب میں یہی پڑی ہوئی ہے نیکسٹ اس نے کیا کیا اس کو اٹھا کے شکل کو اس کے اندر رکھ دی ہے اور بھر دی ہے دیکھیں بھر دی ہے تو آپ نے بھی اس ٹرائنگل کو اٹھا کے اندر رکھ دی ہے اور بھر دینا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں دیکھوں تو درمیان میں سب کی ٹرائنگلز دینا ہے وہ پڑی ہوئی ہیں ایسا ہی ہے ابھی بھی دیکھیں ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا اب اگلا کیا ہے اگلا یہ ہے ہے کہ جناب نیچے جو شکل پڑی تھی اس کو بھر کے ٹھیک ہے نیچے بھی رکھ دینا ہے اور اوپر بھی رکھ دینا ہے دیکھیں ایسا ہی ہو ہے یہ دیکھیں دونوں اوپر نیچے تو اب جو یہ ریولی شکل ہے نا تو یہ نیچے بھی بھر کے رکھنی ہے اور اوپر بھی ہم نے بھر کے رکھنی ہے یعنی اوپر جو ہے شکل اس قسم کی ہونی چاہیے تو دیکھیں اوپر یہاں پہ ہے یہاں تو ٹرائنگل پڑی ہوئی ہے اس کا مطب ہے یہ بھی گیا اس کی اوپر دیکھیں ٹرائنگل ہے یہ بھی ہمیں انہی چاہیے ہمیں تو اس قسم کی شکل چاہیے یہ جو پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں یہ شکل اوپر بالکل پڑی ہوئی ہے اور یہ شکل اس کی اوپر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہماری شرط یہ ہے کہ جو اوپر پڑی ہو وہ نیچے بھی ایسے ہونی چاہیے تو کیا اس میں پڑی ہوئی ہے اس میں دیکھیں یہ الٹی پڑی ہوئی ہے لہٰذا اب سی بھی نکل گیا تو ہمارے پاس صرف ڈی رہ گیا ٹھیک ہے تو اس کو اگر سمجھ نہیں آئی تو بار بار دیکھیں ویڈیوز کو ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ کوئسٹن ہے کہ اس سے آپ نے جب یہ کوئسٹن آنسر دیا تو کیا کیا آپ نے جسٹ اس لائن کو یہاں سے کنیکٹ کر دیا اور کچھ بھی نہیں کیا تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ ان کو جسٹ کنیکٹ کر دینا ہے یہاں سے دیکھیں اگر کنیکٹ کریں گے تو کونسا آنسر آئے گا اچھا ایک اور بھی تبدیلی ہوئی ہے یہ جو اندر ڈبا تھا نا خالی یہ بھر گیا ہے تو یہ جو اندر والا سرکل ہے یہ بھر جائے گا تو یہاں دیکھیں سرکل پڑا تھا لیکن بھرا ہوا نہیں ہے لہذا یہ تو نکل گیا دوسرا یہ ڈبے اور یہ ڈبے دیکھیں برابر نہیں ہے تو یہ بھی نکل گیا اس کے بعد دیکھیں اس کا یہاں والا ایسا یہاں سے کنیکٹ نہیں ہوا بھی اس کا مطلب ہے یہ بھی نکل گیا تو پیچھے آپ کا ایک ہی اپشن بچ گیا ہے سی اور وہ ہی آپ کا جواب ہے یہ دیکھیں کنیکٹڈ بھی ہے اور اندر والا سرکل بھرا بھی ہوا ہے اگر میں اس چیز کو نکال لوں یہاں سے تو یہاں سے یہ پورشن نکل کے یہ والا پورشن دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے دوسرا اس پورشن کو میں اگر یہاں سے نکال لوں تو یہ دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے اب یہ اندر سے ظاہر ہے یہ بھی کھوکلا ہو گیا ہے ادھر سے یہ والا پارٹ بھی کھوکلا ہو گیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا تو بس اس پارٹ کو اٹھا کے ادھر کر دینا ہے اس پارٹ کو اٹھا کے ادھر کر دینا ہے اور جو اندر ایک دوسرے پر اوور لیپ کر رہے ہیں یہ والا یہاں سے گڑا بنا دینا ہے تو اگر یہ دیکھیں تو اس میں دیکھیں ابھی تک یہ still شکل اندر پڑی ہوئی ہے لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا اس میں دیکھیں شکل جو اتارنی تھی وہ ہم نے باہر نکال دی یہ والا ایسا باہر نکال دیا یہ جو گڑا بن گیا ہے یہ یہاں پہ ہالڈی موجود ہے تو یہ اپشن ہو سکتا ہے اس میں دیکھیں کہ یہ بھی شکل اس کے اندر ہی گسی ہوئی ہے لہٰذا یہ بھی نہیں ہو سکتی یہ شکل تو دیکھیں ویسے ہی الٹی ہو گئی ہے بلکل ہی تو یہ بھی نہیں ہو سکتی تو آنسر اس کا بھی ہے اوکے نیکسٹ ہے اس کو الائدہ کر دیا یہ بھی اس کے اندر گسا ہوا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ جب نکلتے ہیں تو یہ اندر گڑے بن جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ گڑا نہیں بنا بھی اس نے اس کو وہی رکھا ہے تو یہ بھی نکل گیا تو آپ دیکھیں ایک ہی آنسر آپ کا بچ گیا ہے باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شکل دیکھیں اس کو پھر الٹا کر دیں گے تو الٹا کریں گے تو یہ والی شکل بنے گی اس کے بعد ہے چوبیس اس کا دیکھیں آپ ایرو دیکھ لیں کی اوپر کی طرف ہے اور اگلے میں شکل ایرو وہ نیچے کی طرف ہو گیا اس کا ایرو جو ہے وہ لیفٹ ہے تو ظاہر ہے اگلے میں ایرو جو ہے آپ کا رائٹ پہ ہو جائے گا تو رائٹ میں دیکھیں ایرو جو ہے وہ کہاں پہ ہے یہ والا ہے اس میں دیکھیں ایرو رائٹ کی طرف ہے نہیں ہے اس کی طرف ایرو رائٹ تو ہے لیکن ہمیں شکل چاہیے دیکھیں یہ اندر جالی تھی تو جالی رہی ہے تو یہ جالی ہے تو اندر ہماری جالی رہے گی جبکہ یہ اندر بلیک ہے اور یہ تو بالکل اندر سے وائٹ ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا کہ اس میں کیا ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ جو اندر چیز پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے باہر رکھ دیا اب اس چھوٹے جو سکیر ہے اس کو اٹھا کے ہم نے باہر رکھ دینا ہے اور وہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کون سانسر ہے بھی بس ٹھیک ہے تو یہ جناب تھے ہمارے آج کے questions امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آگئے ہوں گے آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں دوسرے چینل کا لنک بھی میں نے دیا ہوا ہے کین فورسز انٹیلیجنس کا اس کو بھی سبسکرائب کر لیں کچھ اس بک کی جو ویڈیوز ہوں گی وہ وہاں پہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس لیے کچھ ادھر ہو جاتی ہیں کچھ اس چینل پہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ پیورلی انٹیلیجنس کے والے سے ہے لیکن اس پہ کریٹیریہ وغیرہ اگر آپ کو کوئی دیکھنا ہو ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں تو مجھے بتا دیا کریں اس چینل پہ آ جائیں گی ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ کافی ویڈیوز ہو چکی ہیں تو اب اس کی سپیس کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے چلیں برک اف نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور اسی طرح تیاری کرتے رہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ حافظ